اسلام علیکم دوستو ٹی آر بی کوئن کے بارے میں بات کریں گے ٹیلر جو کوئن ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس حد تک ڈاؤن جا سکتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ 38 ڈالر اس کی پہلی سیل ہوگی اس کے بعد دوسری سیل لیمر جو ہوگی وہ 42 ڈالر کی ہوگی تو جن لوگوں نے 38 ڈالر پر اس کو سیل کیا اور یہ وہ اچھا خاصا پروفٹ انہوں نے کمایا تھا 39 ڈالر اور 76 پر یہ ہائی گیا اور دوبارہ اس نے 34 بھی لگایا ہے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ سے انیلسز کریں گے اس کا لائیو چارٹ بھی آپ کو بتاؤں گا اور مزید آپ کو انیلسز کر کے دکھاؤں گا جیسا کہ میں نے آپ کو سائبر کوئن کے بارے میں بتایا تھا کہ اب بس ہو گئی ہے اب ویلز جو ہے نا وہ اس کو کریش کرنے والی ہیں اور وہ کریش ہوا آج بھی وہ نہیں سنبھل رہا ہے اسے کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلر جو کرپٹو ہے یہ ٹی آر بی کوئن ٹی آر بی ٹوکن جو ہے یہ ویلز تب یہ تھا 33 ڈالر کے راؤنڈ تھا میں نے کہا تھا یہ 38 ڈالر تک یہ 39 ڈالر تک ویلز اس کو لے کے جا سکتی ہیں ایک چھوٹا سا پمپ شورٹ ٹرم پیڑی کے لیے آ سکتا ہے اس کے بعد یہ ڈاؤن آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پمپ آیا اور اس کے بعد یہ ڈاؤن بھی یہاں تک یہ پمپ گیا ہے اس کے بعد یہ مسلسل ڈاؤن آ رہا ہے اب یہ پانچ چھے ڈالر جو ہے نا وہ ایزی لی اس کو نیچے گر رائنگی ویلز اس کے بعد کوئی چانسز ہوں گے اس کے اوپر اٹھنے کے میں آپ کے سامنے آج اس کے نلسز بھی پیش کروں گا جو کہ مجھے ایک اچھا چارٹ لگا میں نے سوچا آپ کے سامنے پیش کر دوں اور بہت زبردرست نلسز کیا ہوا تھا اس کا تو میں نے آپ کے سامنے وہ بھی شیئر کرنا ہے اور دوسری ہم اس کی لائیو جو ہے نا وہ پرائس پریڈیکشن کریں گے بنانس اکسچن پر جا کر اس کا چارٹ دکھیں گے ایچ فور میں ڈی ون میں اس سے پہلے ایسے افراد ج چینل پر نہیں ہے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نہیں ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو چھوٹی سی ویڈیو ہے ضرور لازمی واج کیجئے گا لائک کیجئے گا اس کا آڈٹ ہوا ہوا ہے کوئن بڑا بہترین ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی جو نوبل پرائس ہے ایکچول پرائس ہے وہ سیون ڈالر یا ایٹ ڈالر آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بڑے بڑے ایکسچنگ پر اویلیبل ہے جیسے بنانس پر اویلیبل ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہ کوئن پر بھی اویلیبل ہے اوکے ایکس یہ ڈاٹ آئیو ایچ ٹی ایکس اور اس کے بعد بڑے بڑے ایکسچنگ پر یہ اویلیبل ہے اب اس کی جو میں چارٹ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں کیا کمال کا انیلسز کیا ہوا ہے کہ یہ کوئن یہاں سے تھرٹی ایٹ ڈالر کی رینج میں آئے گا اور اس کے بعد یہ تھیں آج کا ہے یا کل کا ہے یہ میرا نہیں ہے میں نے انیلسز نہیں کیا لیکن یہ مجھے انیلسز بہ بہت اچھا لگا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور مجھے بھی ایسی لگ رہا ہے میں نے اس کو انیلسز کیا ہے اور مجھے بھی ایسی لگ رہا ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک تجھے آ چکا ہے یہاں سے یہ ٹچ کر کے نیچے آنے آ رہا ہے اور اسی رینج میں اس ٹائم موجود ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس رینج میں اور ایسے اس نے آنا ہے اور تھرٹی کی رینج 28 29 30 کی رینج میں آئے گا اس کے بعد تھوڑا سا اٹھے گا پھر ڈاؤن پھر تھو� مزید ڈاؤن آیا یعنی کہ آل موسٹ مجھے جو میرے انیسز تھے مجھے لگ رہا تھا ٹونٹی ون یا ٹونٹی ٹو ڈالر تک یہ آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے آج ایف ایم سی کی میٹنگ ہے رات منٹ سے گیارہ وجے پاک شہن ٹائن کے مطابق اور ساڑھے گیارہ وجے اس کی جو اینا وہ سپیچ بھی ہے تو اس لیے مارکیٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے دوستو یاد رکھئے گا کوئی بھی پیڈکشن کسی کی بھی ہو ایف ایم سی میٹن یا ڈالر کی وہ ایک تکہ ہی لگا سکتے ہیں ایک انیلسیز ہی کر سکتے ہیں بعض اوقات ویلز بیٹھیں ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ مارکیٹ کو اور سائیڈ پہ لے جانا شروع کرتے ہیں ڈالر سٹرانگ بھی وہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے ابھی اس میں دو سمیر یہ بنیں گے اگر ڈالر ویک ہوا مارکیٹ اوپر گئی ٹیلر تھوڑا سا مزید اور پام کر سکتا ہے اس تک چاری ڈالر تک بھی چلا جائے لیکن اس کی سٹرانگ ریزسٹنس 42 ڈالر ہے یہ میں آپ کو ہوتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اگر مارکیٹ اگر ڈالر سٹرانگ ہوا مارکیٹ کرے گی ڈمپ نیچے آئے گی ڈاؤن آئے گی تو پھر یہی آپ کو تھرٹی تھرٹی ون ڈالر کا ایزی لی نظر آئے گا فیوچر ٹریڈز والے اس میں رسک لے سکتے ہیں گا لینا چاہے اپنے رسک بھی آپ پر خود ہی لے لیکن سپورٹ والوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں انٹری نہ ڈال کرتے ہیں یہ کوئن 35 ڈالر اور پچاسی سینڈ کا ہو گیا ہے ویڈیو میں نے سٹارٹ کی تھی تو آئی تھی یہ 35 ڈالر کے راؤنڈ تھا اور دیکھیں کتنی سپیڈلی یہ کوئن آپ جا رہا ہے اب اس گرل ادھر ہم بات کریں اچھ فور کی تو بے موونگ ایوریج کو بریش کینڈل جو ہے نا وہ کر رہی ہے ٹچ اور ہیمر بریش ہیمر بن رہا ہے دیکھیں کیا بنتا ہے بریش ہیمر سے مارکیٹ نزیر ڈاؤن بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر بلوش ہیمر ہوتا تو مارکیٹ اوپر جاتی لیکن ڈاؤن آ سکتی ہے اگر ڈی ون کی بات کریں اس میں تو ڈی ون میں تو ایک کینڈل جو ہے نا وہ بریش بنی ہے آج اور اس کو ایک موونگ ایوریج جو ہے نا وہ ٹچ کہہ رہی ہے تو دیکھیں یہ تو ایک سائن ہوتا ہے ریورسل کا سائن دیکھیں کیا بنتا ہے ہو ستا ہے فورٹی ٹو فورٹی تھری ڈالر تک یہ جائے اور اس کے بعد نہیں چاہ لیکن مارکیٹ اگر اوپر گئی تو یہ دیفنیلی تھوڑا بہت اوپر لازمی تھو� زیادہ اوپر جائے گئے کہ جو اس کی نظر آرہی پڑی ہوئی تھے کہ چھتیس ڈالر کے راؤنڈ آ گیا یہ تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ ہی ہے کہ اس میں سپورٹ ریڈرز جو ہے نا وہ انٹری ناڈا لیں بیٹ کریں ہم یہ نقصان کریں گے سات آر ڈالر اس کی یہ ایکچوال پرائس ہے یہ صرف اور صرف ایک فیک پمپ نہیں اس نے کیا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا سائبر کا اپنا ڈالر سے اوپر چلا گیا تھا یہ ایسی ہی پمپ ٹی آر بھی کوئن میں بھی کیا ہوا ہے ایک لڑکھاتی پرائس سیسٹم موجود ہے اس کی دیکھیں اس نے بھی پمپ کیا اس کے بعد ڈاؤن آیا پمپ کیا اس کے بعد پھر یہ ڈاؤن 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 تقریبا ڈیڑھ ماہ ہو گیا یہ ڈاؤن ہے اس لیے اس پہ انٹری اگر لینی ہے تو آپ لوگوں نے سوچ بچار کر کے لینی ہے پھر اس کے بھی آپ پر میں صرف ایجوکیٹ کر رہا ہوں میری پیڈکشن کے مطابق مجھے یہ ڈاؤن نظر آ رہا ہے مارکٹ اگر سٹرانگ ہو گیا ڈالر مارکٹ ڈمپ کرے گی تو یہ بہت سپیڈلی نیچے گرے گا آپ کے سامنے ٹھیک ہے بی الیٹ بی اوئر میں نے صرف آپ کو الیٹ دینا ہے کہ یہ اس میں اندہ دون آپ بائن کر کے نا بیٹ جے سپورٹ ٹریڈرز اس کو احتیاط کریں گا کسی نے بائی کیا ہوا ان کو پروفٹ ہے تو جلدی سے اس کو بھی ڈاؤن کر لیں اس کو سیل کر کے ایف ایم سے کیا ویٹ کریں گا ڈالر ویک ہوا تو اس کو دوبارہ بائی کر لیجئے گا ٹھیک ہے اگر ڈالر سٹرانگ ہوا تو وہ ڈی آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چیئر کیجئے چینل ہو کیجئے سبسکرائی ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ